آپ نے وہ اصول وضع کیے کہ آج بھی یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی عمر اللہ کے نام سے وہ اصول پڑھائے جاتے ہیں اور عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چرچے ہیں اور اسی عدالت پر اللہ کی طرف سے تعاید کے احکام اترتے رہے آپ نے فرما تم سونا مانگتے ہو اور سونا اپنے لیے نہیں تم اللہ کے رستے میں خرش کرنے کے لیے مانگتے ہو میں تو ابو عبیدہ اور حضیفہ بن یمان جیسے سیاستدان مانتا ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ میرے پاس ہوں میں زمین فتح کرتا جاؤں اور انہیں وہاں گورنر بناتا جاؤں کہ وہ وہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نافذ کریں جیسے ابو عبیدہ نے اپنے صوبے میں کیا جیسے حضرت حضیفہ بن یمان نے کیا اور انہوں نے دنیا میں عدل انصاف کی دھاک بٹھائی اور کرپشن سے اپنے آپ کو دور رکھا ایک رتی کا کروڑمہ حصہ بھی ان کے ذمہ میں نہیں ہے میں اس طرح کے دھلے ہوئے دنیاوی بصیرت بھی جن کو دین کے ساتھ میسر ہے ایسے لوگ میں چاہتا ہوں جن کو میں عامل بناوں گورنر بناوں اللہ کی اطاعت میں اور ان کے ذریعے سے اسلام کا نظام عدل قائم ہو امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو لائن تھی جس میں اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زہری حیات میں کاری کی جگہ کاری ہے حافظ کی جگہ حافظ ہے مدرس کی جگہ مدرس ہے مبلغ کی جگہ مبلغ ہے صوفی کی جگہ صوفی ہے سالک کی جگہ سالک ہے حاجی کی جگہ حاجی ہے لیکن حاکم کی جگہ کون ہے صلیفہ راشد کی جگہ کون ہے یہ ہے لمحہ فکریہ کہ خلیفہ راشد کی جگہ خالی ہوئی اور پھر اس پہ قبضہ ہوا اور قبضہ اتنا سخت ہوا کہ ذہنوں سے بھی بات نکالی گئی اور پھر اتنا کالی گئی کہ قبضہ واپس لینے کی بات کو بری نگاہ سے دیکھا گیا علماء یہ بات کرتے کیوں ہیں اور سیاست کے لفظ کو بدنام کیا گیا جو تھا امبیاء علیہ مسلم کا شعبہ احساس مر گیا امت مسلمہ سے کہ ہماری سب سے بڑی سیٹ پر تو غیروں نے قبضہ کر لیا یہ سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام ہی نہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ان کے لیے اور وہ تو غنیمت سمجھتے ہیں ان لفظوں کو کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں دیئے رکھیں اور اسی کے ذریعے امریکہ نیو والڈ آلڈر جو ہے چلا رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیٹ کے گم ہو جانے پر قبضہ ہو جانے پر اس سیٹ کے نہ رہنے پر صدیوں سے اس امت کے اندر یہ خستحالی آئی ہوئی ہے اس سے بچنے کیلئے پھر امام عادل کی ضرورت ہے آج امام عادل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھی اسلام دشمن قوتوں کے زیرے اثر ہے اگر رمضان ہو تو کرونا آ جاتا ہے ربی علمبر شریف ہو تو آ جاتا ہے محرم ہو پیٹا کٹری کا مسئلہ ہو تو چلا جاتا ہے ارے پہلے تو یہ تھا کہ سندھ میں کرونا چھٹی پر ہے پنجاب میں دیوٹی پر ہے اب تو اتنے اس کے کمپیوٹ رائز نظام تیز ہو گئے ہیں صرف تھوڑا سا فرق ہے داتا صاحب جو ہے وہ کرونا اثر کر رہا ہے گامیشہ چھٹی پر ہے کاش کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حاکم ہوتا تو نیل کو چھٹی لکھ کے سیدھا کرتا آسمان کے سورج کی طرف گھور کے دیکھتا تو سورج آنکھیں بند کر لیتا کاش کہ وہ زمین کامپتی کو دیکھ کے کوڑا مارتا کہ اگر عدل نہیں کیا پھر تو کامپ لے اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کامپنے نہیں دوں گا تو زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا تو اس کرونے کی آفت کے مقابلے میں بھی عدالت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا واشرے میں لانا ضروری ہے ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقر قولی رضید باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا حبیبه الكریم سیدی الابلین والاخرین وعلا آلہی واصحابی اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایم النبی حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتهم یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وسلم ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی وسلم دائیماً آبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کل ہی میں اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالو وعمہ نوالو وحتمہ برعانو وازم شانو وجلہ ذکره وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں اغنگسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 رب زر جلال کے فضل اور توفیق سے نئے عجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس سال جدید کا پہلا جمعہ ہے امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں آج ہم عدالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جہاں آپ مہوے خواب ہیں اللہ آپ پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے محرم الحرام یکم سے لے کر دس محرم الحرام تک کئی قربانیوں کی داستان سے موصوم ہے دس محرم الحرام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے اس سے روشنی حاصل کرتی ہے اس سلسلے کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ اکیس اگست کو مرکز میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے نماز مغرب کے بعد منعقد ہوگا اور ساتھی حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مزر قیوم مشہدی رحم اللہ تعالی کا سلانہ اس سے مقدس جو ہے اس کی تقریب بھی ہوگی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کا نظام عادل پوری دنیا میں اقوام عالم میں مانا جاتا ہے آپ کی شخصیت کہ سینکڑوں پہلو ہیں جن پر گفتگو ماضی میں ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی نئے نئے جہتوں کے لحاظ سے گفتگو ہوتی رہے گی آج بالخصوص آپ کا نظام عادل جو اصل میں اسلام کا نظام عادل ہے اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عادل ہے کہ کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس سلسلہ میں چند اہم فیصلے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اس گفتگو کو اختتام کے طرف لے جاؤں گا موتہ امام مالک میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کے دو سہبزادے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو دونوں جیش العراق میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے حاضر ہوئے جب جنگ کا اختتام ہوا اور یہ دونوں سہبزادگان جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے اہد خلافت میں جہاد پر گئے ہوئے تھے واپسی پر جو عراق کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف سے گورنر مکرر تھے حضرت ابو موسیٰ اشہری رضی اللہ تعالی عنہو ان سے ان کی ملاقات ہوئی عراق کی جو مہم تھی وہ کئی مراحل میں مکمل ہوئی اور فتوحات کا ایک طویل سلسلہ تھا تو جس جہاد میں جس ماز پر فوج گئی ہوئی تھی وہ بھی عراق ہی کا ایک حصہ تھا اور مفتوح علاقے کے اندر پہلے سے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشہری رضی اللہ تعالی عنہو موجود تھے جب یہ دونوں صحبزاد حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو موسیٰ اشہری سے ملے انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ مدینہ منورہ سے امیر المومنین کے دو لخت جگل میرے پاس آئے ہیں انہوں نے ان دونوں کو خوش حمدید کہا اور ساتھ ہی یہ لفظ بولے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو آپ حکم دے میں وہ خدمت کروں تو حضرت ابو موسیٰ اشہری رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا لو اقدیر لکما الا امر اگر میں قدرت رکھتا ہوں استطاعت رکھوں کسی ایسے کام پر ان فاو کما بھی کہ جس سے میں تمہیں فیدہ دے سکوں لا فعلتو تو میں تیار ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کی خدمت اور آپ کے لئے فیدہ مند کام آپ مجھے حکم دیں میں آپ کی خدمت کے لئے تیار ہوں تو یہ دو صاحب زادگان تو خاموش رہے ان کے ذہن میں خود ہی ایک کام آ گیا سمہ قالا بلا پھر کہا کیوں نہیں ہا ہنا مالوم ممالی اللہ کہ میرے پاس بیت المال کا کچھ مال اکٹھا ہوا ہوا ہے جو میں نے مدینہ منورہ بھیجنا ہے تو ارید ان اب آسا بھی الہ امیر المومنین تو مستقل مجھے کوئی بندہ بھیجنا پڑے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے وہ بھیجوں لیکن اس کی صورت میں یہ بنانا چاہتا ہوں فَأُسْلِفُ كُمَا میں بطور قرض یہ مال تمہیں دیتا ہوں فَتُبَا يَعَانِ بِهِ مَتَعَمْ مِن مَتَعِ الْعَرَاقِ تم ان پیسوں سے عراق سے کچھ سامان تجارت خرید لو سُمَّ تَبِعَانِ ہی فِي الْمَدِينَةِ اور مدینہ منورہ میں جا کر اسے فروخت کرو وَتُوْ فِرَانِ رَأْسَ الْمَالِ الْاَمِيرُ الْمُمِنِينَ تو جو رأس المال ہے جتنا میں تمہیں دے رہا ہوں وہ سارے کا سارا تم جا کے امیر المومنین کو جمع کرا دو یعنی یہ سودا بیچنے کے بعد وَيَكُونُ لَكُمَا رِبْحُهُ اور جو پرافٹ ہو وہ تم دونوں بھائی آپس میں تقسیم کر لینا تو یہ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے کہ جس کے ذریعے میں تمہیں فیدہ دے سکتا ہوں اور اس میں بیت المال کا بھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا کہ رأس المال تو ہر حال میں تمہیں دینا ہے کہ امیر المومنین کو تم رأس المال دے دوگے جتنا میں اصلِ ذر تمہیں دے رہا ہوں اور جو پرافٹ ہوگا وہ تم اپنے درمیان تقسیم کر لینا فَقَالَا وَدِدْنَا تو دونوں سہوزادوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی یہ بات پسند ہے کہ آپ نے ویسے بھی تو وہ پیسے پہنچانے ہیں بیت المال میں امیر المومنین کے پاس تو ہم آپ سے وصول کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی سمان خریدتے ہیں سمان جا کر بیچیں گے اصل پیسے امیر المومنین کو دے دیں گے اور جو اس سے منافع حاصل ہوگا وہ ہم تقسیم کر لیں گے حضرتِ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ساتھ خط لکھا فَقَتَبَ إِلَىٰ عُمَرْ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَ الْمَالِ کہ جب یہ دونوں سہوزادے پہنچیں تو ان کے پاس بیت المال کے اتنے پیسے ہیں وہ آپ ان سے وصول کر لیں جس وقت یہ دونوں سہوزادگان مدینہ منورہ پہنچے انہوں نے جا کر وہ سامان تجارت فروخت کیا اور اس پر انہیں منافع ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس اسلِ ذر لے کر پہنچے کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ہمیں دے کر بھیجا ہے یہ بیت المال کا پیسہ ہے ہم یہ آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ یہ ساری وضاحت کر دی کہ ہمیں ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیسہ بطور قرض دیا ہم نے ان کی اجازت سے پھر اس سے سامان تجارت خریدا اور ہم نے یہاں آکے فروخت کیا اور فروخت کرنے کے بعد پرافٹ اپنے پاس رکھا اور یہ اصل پیسے مکمل ہم بیت المال کو پیش کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اڑ گئے کہ تم کیسے پرافٹ لے سکتے ہو آپ نے جس وقت اس سلسلہ کے اندر مواخضہ کیا تو دونوں بیٹوں نے کہا کہ ہمیں بطور قرض دیا تھا عراق کے گورنر نے اور ہم پورے کا پورا قرض جو لیا تھا وہ آپ کے پاس جمع کروا رہے ہیں اور یہ ہماری اپنی محنت ہے کہ جس کے نتیجے میں جو پرافٹ ملا ہے وہ ہم نے اپنے پاس رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کیا لشکر ایک بولے ان میں سے انہوں نے رضی اللہ کہ سارے بطور خاص بطور خاص کرز دیا گیا تو جو عراق کے گورنر کا فیصلہ ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور فَأَدِّيَ الْمَالَ جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ میری ایک بات کا جواب دیں فقی طور پر یا امیر المومنین لو حلق المال زمین ناف اگر یہ اصل مال حلاق ہو جاتا تو پھر شریعت ہمیں کہتی کہ اس کی زمانت دو یہ پورا دو اس وقت ہمیں معافی نہ ملتی کہ مال حلاق ہو گیا تو یہ کہاں سے دیں اگر اصل مال رسدے میں چور لوٹ لیتے یا اور کسی طرح سے اصل مال حلاق ہو جاتا زمین نہ آہو تو پھر شریعت کی روشنی میں ہم نے اس کی زمانت دینی تھی اور اب جس وقت ہم نے اسی کو تجارت میں استعمال کیا ہے تو پھر منافع ہمارا بنتا ہے جو کہ اصل مال کی حلاقت کی صورت اس کو ہم نے استعمال کیا اور اصل مال بھی دے رہے ہیں مکمل تو اس بنیاد پر جو اس پر پرافٹ ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدب کے دائرے میں فقی دلائل کی روشنی میں گفتگو کر رہے تھے آپ نے پھر بھی فرما عد یا ہو تم دونوں منافع جو ہے وہ جمع کراؤ بیت المال کے اندر حضرت عبد اللہ پھر بھی خاموش تھے لیکن عبید اللہ جو ہیں وہ پھر آگے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم کوئی اسلام کے بیت المال میں ہم اس کی ذمہ دار تھے اگر ہمیں خسارہ ہوتا تو پھر بھی ہم نے پورے ہی دینے تھے اب اگر منافع ہوا ہے تو منافع ہمیں ملنا چاہیے فَقَالَ رَجُلُم مِّن جُلَسَائِ عُمَر تو یہ باپ بیٹا جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک شخص دربار حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں یعنی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے درمیان میں مداخلت کی من جُلَسَائِ عُمَر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو مساحب تھے ان میں سے ایک نے یہ کہا یا امیر المومنین لَو جَعَلْتَهُ قِرَازَ امیر المومنین میری ایک تجویز ہے فقی طور پر میں اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں آپ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اور سبزہ صاحب اپنی جگہ فقی دلائل پیش کر رہے ہیں اور اسلام کا تقاضہ ہے کہ کسی پر بھی زیادتی نہ ہو بیت المال کا مال بھی کہیں نہ جائے اور جس کی محنت ہے ان کے لحاظ سے بھی کسی طرح کا کوئی تجاوز نہ ہو آپ نے فرمایا کہ تم اس پیسے پر مزاربت کا حکم کیوں نہیں لگاتے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا جلیس بھی کوئی عام فقی تو نہیں تھا یعنی اس درجے کہ ان کے جلیس تھے انہوں نے مسئلے کا حل اتنا شاندار پیش کیا کہ اس پیسے کو تم مزاربت کا پیسہ قرار دو اور مزاربت میں اصل جو راس المال ہے وہ تو جس کا ہے اسی کا ہوتا ہے اور آگے جو پرافٹ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تو اصل راس المال جو ہے وہ تو بیت المال کا ہے اور اس پر جو پرافٹ ہے وہ بیت المال میں اور ان دو بھائیوں میں تقسیم ہونا چاہیے اور تقسیم اس طریقے سے ہو آدھا پرافٹ بیت المال کو دیا جائے اور آدھا ان دونوں بھائیوں کو دیا جائے فرادی عمر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے وَآخَذَ رَأْسَ مَال وَنِسْفَ عِبْهِ اور رأس المال بھی لے لیا بیت المال کے لیے اور اس کا آدھا منافع بھی بیت المال کے لیے لے لیا اور باقی جو آدھا تھا وہ ان دو بھائیوں نے اس کو تقسیم کیا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانے تو اس حد تک یہ نہیں کہ اپنے بیٹوں کی بات آئی تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے سب سے پہلے تو گورنر عراق کی فقاحت پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موضوع پر دلائل پیش کرنا اور پھر جو جلیس پاس تھے ان کا اس کو مزاربت قرار دینا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دلائل کی روشنی میں اصابت اجتحاد کا اعلان کرنا اس سے پھر اسلامی تجارت کے اندر مزاربت کی بنیاد رکھی گئی کہ جس طرح یہاں کاروباری صورتحال کے اندر عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا ایسے پھر شریعت میں جائز ہے کہ پیسہ ایک کا ہو اور دوسرے جو حضرات ہیں کام کرنے والے ان کے اور اصل مالک کے درمیان رأس المال تو محفوظ رہے اور منافع جو ہے اس کی شرعہ موین کر کے اس کو آپس میں تقسیم کیا جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی فیصلوں کے لحاظ سے ایک اہم فیصلہ وہ بھی ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں تذکرہ کے اندر کیس کا ذکر نہیں کہ کیا معاملہ تھا شکایت کس لحاظ سے کی لیکن جس وقت فریقین پہنچے عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں میں فلم مجال سا عمر لینظرا فی دعوی فریقین عدالت میں موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدعی تھا اس کے دعوی میں غور کرنے کے لئے آپ اپنی مسند پہ بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ساوے خسمہ کا یا ابل حسن یعنی شریعت میں جو جسٹس یا قاضی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ فریقین میں سے ایک کی طرف دیکھ کے مسکر آئے تو دوسرے کی طرف بھی دیکھ کے مسکر آئے ورنہ شریعت کہتی ہے کہ اسے نے نائنصافی کی ایک سے غصے سے بولے تو دوسرے سے بھی ویسے ہی بولے ورنہ اس کو انصاف کے خلاف کہا جائے گا ایک کو جیسے دربار میں کھڑا کیا جائے ویسے دوسرے کو بھی کھڑا کیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عدالت میں جو حاضر ہونے کا انداز تھا وہ جو شکایت لگانے والا تھا اس کا انداز اور تھا اور حضرت سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انداز اور تھا یعنی عدالت میں دونوں کھڑے ہوئے ایک جیسے نہیں لگ رہے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انداز اس سے فائق تھا شکایت کرنے والا یعنی مدعی کے لحاظ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مجبوراً یہ کہنا پڑا ساوی خسمہ کا یا اب الحسن اے ابو الحسن یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کی اے ابو الحسن آپ اپنے مخالف فریق کے مساوی کھڑے ہوں ساوی خسمہ کا یعنی جو عربی زبان میں خسم کا معنی ہے جس طرح کے مناظرہ کی اسطلاح میں یعنی جو مدد مقابل ہے دوسرا فریق کہ آپ اس کے مساوی کھڑے ہوں فتغیر وجہ علی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا یعنی چہرے کا رنگ بدلا لیکن فرق باقی نہ رہا کھڑے ہونے میں دونوں مساوی کھڑے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیس کا فیصلہ کیا فیصلہ کے بعد جو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ جو چہرے کا رنگ بدلا ہے یہ اس بات کی وجہ سے بدلا ہے کہ آپ کو برابر کیوں دوسرے کے کھڑا کھڑا کیا گیا تو جو جو بھی ہوں وہ فریقین ہیں آپ نے جو میری رعایت کی ہے مجھے اس وجہ سے غصہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر رعایت کسی نشان دے کی کی کیسے آپ نے میری رعایت کی ہے فرمانے لگے از کرمتنی فنادیتنی یا ابلحسن بکنیتی ولم تنادی خسمی بکنیتی عربی زبان میں عربی معاشرے میں کسی کو نام لے کے بلانا یہ تو عام ہے لیکن کسی کو کنیت سے بلانا یہ اس کا تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے اس لئے غصہ ہے کہ آپ نے مجھے تو ابو الحسن کہ کے بلائی اور میرے مخالف کو کنیت سے نہیں بلائی اس کا آپ نے نام لے کے بلائی جب کہ چاہیے یہ تھا یا تو میرا بھی نام ہی لیتے اگر میری کنیت کا ذکر کیا تو ان کی بھی کنیت کا ذکر کیا جاتا جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا فَقَبَّلَ عُمَرُ رَأْسَ عَلِيٍ تو حضرت عمر کرسی انصاف سے اٹھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا سر چُومہ اور سر چُومنے کے بعد کہا لَا أَبْقَانِ اللَّهُ بِأَرْدٍ لَيْسَ فِيهَ عَبُو' حَسَن مجھے رب زمین میں وہاں کبھی بھی نہ رکھے جہاں مولا علی موجود نہ ہوں یعنی تمہارا موجود ہونا میرے نظام عدل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے میری کتنی بہترین رہنمائی کی اور کس حد تک یعنی آپ عدل کے علمبردار ہیں اب بات سننے میں جس وقت میں نے بیان کیا تو یقینا عام جو صورت حال اس میں تو یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تو اس لیے بدلہ ہوگا کہ ایک عام بندہ ہے اور میں دامادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ایک عام بندہ ہے میں اولیاء کا شہنشاہ ہوں ایک عام بندہ ہے میں اشرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بھائی کہا اور جن کو مولا المسلمین کہا اتنی انگنت میری عظمتیں ہیں لیکن جس وقت حقائق کو دیکھا گیا تو اسلامی عدالت کے جو تقاضے ہیں کہ اگرچہ ایک وقت کا غوث عاظم ہے دوسرا عام بندہ ہے لیکن انصاف کے کٹیرے میں ان کو قاضی پر لازم ہے کہ برابر کھڑا کرے اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ انہو وہ جو نہ جانتے ہوئے کوئی عدم مساوات تھی کھڑے ہونے میں آپ نے اس کو محسوس کیا کہ مجھے تو بلاتے ہوئے میری کنیت ابو الحسن سے مجھے بلا رہے ہیں اور دوسرے کو کنیت سے نہیں بلا رہے تو یہ بھی احتمام ہونا چاہیے تھا کہ اسے بھی یا کنیت سے بلاتے اور یا مجھے بھی میرے اصل نام سے عدالت میں پکارا جاتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہو آپ نے محد السواب کے اندر جو آپ کے ایک فیصلے کا ذکر ہے یہ جلد نمبر دو ہے محد السواب کی اس میں پانچ سو سترہ صفحے پر حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا عید خلافت تھا تو سب سے مشکل جو ایریا تھا حکومت کرنے کے لحاظ سے وہ کوفہ کا ایریا تھا یعنی کوفہ والے اپنے گورنر کی بڑی شکایت لگاتے تھے جو بھی بھیجتے تھے کوفہ والے اسے فیل کر دیتے تھے کہ کوئی اور بھیجو قال عمر حضرت عمر تنگ آ گئے فرما آیانی اہل کوفہ تے مجھے اہل کوفہ نے تھکا دیا اگر میں کوئی نرم مزاج بندہ بھیجتا ہوں استدعفو ہو تو یہ اسے کمزور سمجھ کہ اس کی بات نہیں مانتے یعنی اس کی نرم مزاجی کا یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں وَإِنِ استعملت عَلَيْهِم شدیدًا شکعو ہو اور اگر میں کوئی سخت مزاج بندہ بھیجتا ہوں یہ شکیتے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جو آپ نے گورنر بنائے ہیں وہ سخت بڑے ہیں یہ ہے وہ ہے وَلَوَدِتُ أَنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا قَوِيَّا أَمِينَا مُسْلِمَا أَسْتَعْمِلُهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ پہرہا میں تو تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا بندہ ملے جو ان کے میرٹ پر پورا اترے یعنی ان کو صحیح قابو کرے نہ تو یہ ہو کہ وہ نرم مزاج ہو اور یہ اس کی نرمی کا فیدہ اٹھائیں اور نہ ایسا ہو کہ یہ یعنی شکایت کا کوئی موقع ملے ایسی سختی کا بندہ قوی ہو امین ہو مسلم یعنی یہ گورنر کی صفات آپ نے بیان کی جب آپ یعنی شورا کے اندر یا مجمع جو مدینہ منورہ میں لگا ہوا تھا عراق کی صورتحال اور بالخصوص کوفہ کے معاملہ میں یہ مشورہ کر رہے تھے خدا کی قسم میرے پاس ایک بندہ ہے میرے علم میں جو بالکل اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے یعنی وہ قوی بھی ہے وہ امین بھی ہے وہ مسلم بھی ہے فَأَسْنَا عَلَيْهِ عَمَرِ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے خوش ہوئے فرمایا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا کہ میں تو بڑا ڈھونڈ رہا تھا چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ اتنی اہم تھی کہ ایک موقع پر جب بیٹھے ہوئے تھے کہ بار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی اہد خلافت کے موقع پر تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں جو تمنا ہے آج اس کو سامنے رکھ کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک اپنی اپنی تمنا پوری کرے تم بتاؤ تمہاری کیا کیا تمنا ہے تو سب نے اپنی تمناوں کا اظہار کیا اکثر کا یہ تھا کہ اسلامی سلطنت کا جو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے جس سے ہم ساری سلطنت کے امور کو ہم ٹھیک کریں پیسے کی کمی ہے تو کہنے لگے نتمنا مل البیت اللہ زہبہ فضہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں ہم بیٹھیں یہ سارا سونے کا بھر جائے زہبہ سونے کا بھر جائے اور ہم ایک رتی بھی خود استعمال نہ کریں سارا اللہ کے رستے میں استعمال کر دیں یعنی اس سے جتنے بھی علاقے فتح ہو چکے ہیں ہم ان میں جا کر سماجی کام کروائیں ان کے اندر جو غریب ہیں ان کی مدد کریں اتنا سونے ہمارے پاس ہو کہ ہم اپنی فوج کے جو مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں ہتھیار وغیرہ گھوڑے وہ خریدیں تو آپ نے لیے پیسہ نہیں چاہتے ہم اسلامی سلطنت کے لیے پیسہ چاہتے ہیں تو یقیناً یہ بہت اچھی تمنا تھی لیکن امیر المومنین کی تمنا اس سے جدا تھی اور وہ ایک لیڈرشپ کی جو قیامت تک کے لیے حیثیت ہے اس کو واضح کر رہی تھی آپ نے فرما تم سونا مانگتے ہو اور سونا اپنے لیے نہیں تم اللہ کے رستے میں خرش کرنے کے لیے مانگتے ہو اور یہ بات اچھی ہے کہ جو مفتوغہ علاقے ہیں یا ویسے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں لیکن اتمنہ رجالا مثل ابی عبیدہ وحزیفہ بن یمان فرم میں تو ابو عبیدہ اور حزیفہ بن یمان جیسے سیاستدان مانتا ہوں استعملہم فی تات اللہ کہ ایسے بہت سے لوگ میرے پاس ہوں میں زمین فتح کرتا جاؤں اور انہیں وہاں گورنر بناتا جاؤں کہ وہ وہاں پر نظام مصطفی یوں نافذ کریں جیسے ابو عبیدہ نے اپنے صوبے میں کیا جیسے حضرت عزیفہ بن یمان نے کیا یعنی یہ جو کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول اکرم کی صوبت میں تیار ہوئے اور انہوں نے دنیا میں عدل انصاف کی دھاک بٹھائی اور کرپشن سے اپنے آپ کو دور رکھا ایک رتی کا کروڑمہ حصہ بھی ان کے ذمہ میں نہیں ہے میں اس طرح کے دنے ہوئے دنیاوی بصیرت بھی جن کو دین کے ساتھ میسر ہے ایسے لوگ جن کو میں عامل بناوں گورنر بناوں اللہ کی اطاعت میں اور ان کے ذریعے سے اسلام کا نظام عدل قائم ہو اسی بیس پر عراق کے لحاظ سے آپ جس وقت مشاورت کر رہے تھے اور کسی نے کہا میں بتاتا ہوں بندہ ہے ہمارے پاس آپ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو شرائط بتائی ہیں اس کے مطابق جو ملتا ہے اب یہ بیان کریں گے تو ہم اسے فورا کوفہ بیجتے ہیں تو بیان کرنے والے نے کیا بیان کیا کالا من ہوا حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کون کون ہیں جو مہنی جانتا تم جانتے ہو کال عبداللہ بن عمر اس نے کہا وہی آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قوی بھی ہیں امین بھی ہیں یعنی علمی طور پر روحانی طور پر پورا ان کا میرٹ بنتا ہے آپ نے فرمایا رب تجھے فنا کرے تو نے میرے بیٹے کا نام لینا تھا یعنی میں اپنے خاندان کو مستصنا کر کے پوچھ رہا ہوں جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ ان میں ہے لیکن عدالت عمر پر یہ داغ آئے گا کہ اپنے بیٹے کو گورنر بنایا تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم یہ بات تو کم از کم ذہن میں رکھتے ہیں یعنی میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ بندہ مل گیا اور آگے تم نے جن کا نام لیا ان کو تو بھیجا نہیں جا سکتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز مسترد کی اور پھر کس وقت آپ نے شورہ بنائی آخری وقت میں اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ چلو اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کرتے تو کم مز کم شورہ میں تو ان کا نام رکھو اصحاب ستہ شورہ چھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے جن میں سے ایک کو امیر المومنین بنایا جانا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد اس میں بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام شامل نہ کیا نہ انہیں جانشین مقرر کیا اور نہ انہیں شورہ میں رکھا کہ جس میں سے ایک کو چھے نے بیٹھ کے پھر منتخب کرنا تھا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیاں تھی عدل انصاف کے لحاظ وہ نہیت ہی اہم پالیسیاں تھی محد السواب کی جلد نمبر ایک میں ایک اہم قضی کا ذکر ہے صفحہ نمبر تین سو پچاسی پر ایک نوجوان مدینہ منورہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے بڑے متصر تھے کہ نماز باج مات پڑتا ہے بڑا پارسا ہے یعنی وہ تو ویسے ہی تقوی وطہارت پارسائی کا زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہد خلافت میں اس سے بڑے متصر تھے کہ یہ نوجوان ہے یعنی تابع اور بڑا پریزگار ہے وَكَانَ عُمَرُ يَتَفَقَّدُهُ عشق ہوا جو کہ بڑا پریزگار پاک دامن نوجوان تھا فَذَكْرَتْ ذَالِكَ بَادَ نِسَائِحَ اس عورت نے دیگر عورتوں سے یہ کہا کہ اس نوجوان کو کس طرح قابو کیا جائے تو ایک بڑی خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کو قابو ملاتی ہوں فَقَالَتْ عَنَا أَحْتَالُ اللَّكَ فِي اِدْخَالِهِ عَلَيْكَ کہ تمہارے گھر تک اس کو لے آنا یہ میرا کام ہے فَقَادَتْ لَهُ فِي طَرِيْكِ تو جو راستہ تھا اس نوجوان کے گھر کا یا دیرے کا جو راستہ تھا تو وہ بڑی خاتون رستے میں بیٹھ گئی فَلَمَّا مَرَّ بِهَا اب چونکہ مدینہ منورہ میں آبادی کے اندر دوسرے طبقات بھی موجود تھے یعنی منافقین کے تو اس طرح کی یعنی صورتحال تھی ان عورتوں کی تو یہ رستے میں بڑی عورت بیٹھی اور جب وہ نوجوان گزرا تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بکری ہے اور بکری کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں نہ میں خود نکال سکتی ہوں فَلَوْ دَخَلْتَ فَحَلَبْتَحَلِي تو میں گزارش کرتی ہوں آپ سے کہ آپ وقت نکالیں اور میرے گھر چلیں اور مجھے جا کر بکری کا دودھ نکال کے دیں ظہر ہے کہ کسی صحابیہ یا تابیہ کا تو ایسا کردار نہیں ہو سکتا یہ منافقین کی عورتوں میں سے کوئی یہ دونوں عورتیں تھیں وَقَانُوا أَرْغَبَا شَيْءٍ فِي الْخَيْرِ اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نیکی کے اندر بڑی رغبت رکھتے تھے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو اسے جانے نہیں دیتے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑی عورت ہے اور بڑے اس کے مسائل ہیں تو میں دودھ نکال کے پھر چلا جاؤں گا فَدَخَلَا وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہمیشہ نگاہ میں رکھتے تھے وہ دب داخل ہوئے فَلَمْ يَرَشَاتًا تو گھر میں کوئی بکری نہیں تھی فَقَالَتْ اِجْلِس حَتَّى آتِيَا كَبِهَا کہ آپ بیٹھو بکری میں لے کے آتی ہوں اتنے میں وہ جو جس عورت نے اس نوجوان سے عشق کیا ہوا تھا وہ اچانک اوپر سے آگئی یعنی اپنے گھر میں ہی انہوں نے پلاننگ پہلے کی ہوئی تھی کہ میں بکری کے نام پر ان کو لے آؤں گی اور اوپر سے تو ما جانا قَتْ تَلَا تَلَيْهِ تو جس وقت یعنی وہ گھر میں داخل ہوئی تو آپ یعنی سمٹ کے سائیڈ پر ہوئے فَأَرَادَتْهُ أَن نَفْسِهِ فَأَبَا تو اس عورت نے جب برے کام کا ارادہ کیا تو وہ نوجوان انہوں نے انکار کیا وَقَالَا اِتَّكِ اللَّهَ اَيُّهَا الْمَرَى کہ تم رب سے ڈرو کہ تم مدینہ منورہ کے اندر تم رہتے ہوئے تم اس طرح کی سوچ رکھتی ہو فَجَعَلَتْ لَا تَكُفْوَاً حُو وَلَا تَلْتَفِتُ الٰ قَوْلِهِ وہ باز نہیں آ رہی تھی اور یہ نوجوان کہ جو الفاظ تھے اتَّقِ اللَّهَ اَيُّهَا الْمَرَى ادھر اس کا کوئی دھیان نہیں آ رہا تھا جس وقت اس نے سمجھا کہ یہ نوجوان اس کا تقوی بڑا مضبوط تقوی ہے اور اس کی پاک دامنی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ساحت اس نے چیخنا شروع کر دیا اس عورت نے جب اس نے شور مچایا یعنی وقت رات کا ہو چکا تھا فَجَاؤُ لوگ اکٹھے ہوئے اردگر سے فَقَالَتْ اِنَّهَازَ دَخَلَ عَلَيَّةَ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں آدم کا ہے جوری دونی النفسی اور مازل اللہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے فَوَاسَبُوا عَلَيْهِ تو لوگوں نے اس نوجوان کو مارنا شروع کر دیا یعنی واسابو کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے اس پر حملہ آور ہوئے وَجَعَلُوا يَدْرِبُونَهُ اس کو مارنے لگے وَأَوْسَكُوْهُ وَرْرَسْيُوْمِ اس کو باندھیا اب یہ رات کی کاروائی تھی ادھر نمازِ فجر کا جب وقت ہوا فَلَمَّا صَلَّ عُمَرِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نمازِ فجر ادا کی فَقَدَهُ تو وہ نوجوان موجود نہیں تھا فَبَيْنَا مَا هُوَا قَدَالِكَ اِذْ جَعُوْبِهِ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ اس کو رسیوں میں باندھ کے لے آئے جَعُوْبِهِ وِسَاقٍ یعنی اس کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی اور اس کو زخمی کیا ہوا تھا فَلَمَّا رَاهُ عُمَرِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس حید پارسا نوجوان کی یہ صورتحال دیکھی تو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی اللہم لا تخلف ظنی بھی میرا جو اس کے بارے میں اے اللہ ہمیشہ گمان تھا کہ یہ بڑا نیک بچہ ہے اے اللہ کہیں میرے گمان کے خلاف کوئی چیز نہ نکلے یعنی بظاہر تو جس صورتحال میں وہ لائے ہیں وہ ایک مجرم کی صورتحال ہے لیکن اے اللہ یہ میرے گمان کے خلاف نہ ہو یہ جھوٹو سب کچھ جو یہ سامنے مجھے نظر آ رہا ہے قَالَ مَعْلَكُمْ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما کیا ہے تمہیں اس کو تم کیوں مار رہے تھے کیوں باندھا ہوا ہے قَالُوا اِسْتَغَاسَتْ اِمْرَةٌ بِاللَّلِ رات کے وقت ایک عورت چیخی چلائی اور اس نے کہا کہ میری مدد کرو ہم جس وقت ہکٹھے ہوئے فجئنا ہم اس کے گھر آئے فَوْجَدْنَا حَازَ الْغُلَامِنْ دَحَا تو ہم نے اس کے گھر میں اس نوجوان کو پایا ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے گھر میں آیا ہے اور یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے تو فَدْرَبْنَا حُوَ ہم نے پھر اس کو مارا ہے وَعُسَقْنَا حُوَ اور اس کو ہم نے بیڑیاں پہنائی ہیں تو یہ بالکل یعنی انداز تھا کہ ہم نے تو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے یہ کوئی بہر سڑک سے گزرتا ہم نے نہیں پکڑائی اس کے گھر کے اندر سے ہم نے پکڑا ہے اور عورت خود چیخ چلنا رہی تھی تو اس واسطے ہم نے مارا بھی ہے اور بیڑیاں پہنائی ہیں اور مزید فیصلے کے لیے آپ کے دربار میں پیش کر دیا ہے مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شادی شودہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے اگر کموارا ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں یہ معذر اللہ ایسی صورتحال میں ہم نے اس کو دیکھا یا پھر یہ ثابت نہیں ہوتا تو کم از کم ارادہ زنا جو ہے اس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے اب عدالت عمر کی کاروائی شروع ہوتی ہے فَقَالَلَهُ عُمر اُسْدُقْنِ کہ اے نوجوان مجھ سے سچ سچ بولو کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میرے رستے میں ایک بڑی خاتون بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بکری کا دودھ دونا ہے اور میں اس نکی کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا یعنی سواب کی حصول کے لیے اور آگے یعنی بکری تو تھی نہیں اور ایسے عورت ایک آئی اور اس نے ارادہ گناہ کا کیا میں نے انکار کیا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اتنے میں یہ لوگ آگا انہوں نے مجھے پکڑ لیا میرا تو یعنی کوئی ایک فیصد بھی کوئی بدی کا ارادہ تھا ہی نہیں میں تو حصول سواب کے لیے چلا گیا تھا اور آگے یوں مجھے پھنسا لیا گیا فقال لہو عمر اتارف العجوز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس بوڑی کو پہچان سکتے ہو کہ جو بوڑی تجھے بکری کا کہہ کے لے گئی تھی فقال نعم ان رئیتها عرفتها کہ اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ ہے ویسے تو مجھے نام تو معلوم نہیں لیکن اگر میں اس کو دیکھوں تو میں پہچان لوں گا کہ یہی بوڑی تھی کہ جس نے مجھے بکری کے لحاظ سے کہا تھا فَأَرْسَلَا اِلَا نِسَائِ جِیرَانِهَا وَأَجَائِ ذِهِنَّا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان حکم دیا کہ جس ایریا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس محلے کی جتنی بھی عورتیں ہیں اور بوڑیاں ہیں بالخصوص بوڑی عورتیں وہ ساری بلائی جائیں فَجَا بِهِنَّا جو قاسد تھا امیر المومنین کا وہ ان سب کو بلا کے لے آیا فَأَرَدَهُنَّا عَلَيْهِ تو یہ نوجوان کھڑا کیا گیا تو ایک ایک کر کے ان بوڑی عورتوں میں سے انہیں وہاں سے گزارا گیا اور امیر المومنین پاس کھڑے تھے اور ظاہر ہے کہ یعنی وہ جس نے یہ کیا تھا وہ سہمی ہوئی تھی اور سب سے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی فَأَرَدَهُنَّا عَلَيْهِ جو گزرتی تو وہ نوجوان سے پوچھتے تو وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے حَتَّى مَرَّةُ بِحِلْعَجُوز یہاں تک کہ بالآخر وہ بوڑی عورت بھی گزری فَقَالَهَادِهِ یا امیر المومنین تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین یہ عورت ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ ساتھ چلو اور ساتھ چل کے بکری کا دودھ نکالو فَرَعْفَ عَلَيْهَدْ دِرَّةِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا یہ کوڑا اس عورت کے اوپر لہراک کے جو مارنے کے لیے جس انداز میں ہوتا ہے فرہاں اس دقینی سچ بولو کیا تم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ بکری کا دودھ نکالنا ہے اور تم اس کو لے گئی تھی اور آگے اس طرح تم نے وہاں ایک عورت کو بلایا اور اس نے شور مچایا اور سارا مسئلہ بنا فَقَسَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ تو عورت ڈر گئی اور اس نے سارا قصہ بتا دیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہراتے ہوئے دررے کے زیر سایا وہ چھپا نہ سکی اس نے سارا بتایا کہ یوں فلان عورت نے عشق کیا فلان نے یہ کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے میں نے کہا میں لاتی ہوں اور پھر اس طرح کر کے ہم نے اس نوجوان کو پنسایا اور یہ بالکل بے گناہ ہے اس کا اس میں رتی بھر بھی کوئی جرم یا گناہ نہیں ہے فَقَالَ عُمَر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو رہا تو کر ہی دیا لیکن ساتھ یہ لفظ بولے الحمدللہ اللہ فینا شبیح و یوسف ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہمارے محول میں یوسف علیہ السلام کے مشابہ نوجوان رکھا ہے تو اس طرح یعنی کیونکہ بڑے بڑے اہم مسائل آتیر ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آپ نے یعنی وہ اصول وضع کیے کہ آج بھی یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی عمر لا کے نام سے وہ اصول پڑھائے جاتے ہیں اور عدالت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے ہیں اور اسی عدالت پر اللہ کی طرف سے تعاید کے احکام اترتے رہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر دو اشخاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا ایک منافق تھا دوسرا یہودی تھا تو فیصلہ منافق کے خلاف نکلا اس نے کہا کہ ہم عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں یہودی نے بتا دیا کہ پہلے یہ فیصلہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اب اس میں کوئی واضح طور پر گالی نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکن زمین یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ تب بھی دوسری جگہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ جب پہلا فیصلہ پسند نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے دوسرے سے پوچھا کہ جیسے یہ بتا رہا ہے کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کیا ایسے ہی ہے اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے فرما مکانا کما پھر تم یہی ٹھہرو اندر داخل ہوئے اور تلوار لے کر آئے اور وہ جس نے ادمی اعتماد کیا ہوا تھا فیصلے پر منافق نے آپ نے اس کا سر اتار دیا اب دوسرا جو ہے وہ بھاگ پڑا بھاگتا بھاگتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ ہاں ازا عمر ورائی کہ میرے ساتھ جو پہلے آیا ہے آپ کے پاس اس کا سر تو عمر نے اتار دیا ہے اور چھوڑ مجھے بھی نہیں رہا یہ میرے پیچھے پیچھے وہ آ رہا ہے تو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کیا ہے نے کہا وہ فیصلہ ہم نے کروایا تو وہ جو دوسرا تھا فریق اس نے کہا کہ عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اتنی بات ہی تھی انہوں نے جا فیصلہ ہم نے کیس رکھا تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرما چکے ہیں ہم نے کہا ایسے ہی ہے اور میرے تاقب میں ہیں آپ مجھے بچا لیں اس موقع پر جب اس منافق کے وراثاں نے احتجاج کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کی شریعت کی روشنی میں کساس بنتا ہے کیونکہ عمر نے ایک عام بندے کو جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا کہ وہ مباہد دم ہو عمر نے اس کا سر اتار دیا ہے تو اب ایسی صورت میں جو کسی کا سر اتارے اس سے کساس لیا جاتا ہے تو عمر سے کساس لیا جائے انہیں بھی ان کا سر اتارا جائے معذر اللہ تو یہ جس وقت بات چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفوسہم حرجم مما قدیت ویسلمو تسلیمو کہ عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا عمر نے اسے قتل کیا جس نے حکم رسول علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا یعنی سرکار کی عدالت پر اس نے اعتراض کیا اور جو شخص عدالت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے انصاف پر اعتراض کر رہا ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے لہذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کساس نہیں لیا جائے گا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تو یہ ہے یعنی عدالت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ جس کی حمایت کے اندر اللہ کے قرآن کی آیات کا نزول ہوا میری دعا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہوں ہم سب کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نزامی انصاف ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ابو حیان توحیدی نے یہ کہا تھا اَنَّاسُ اِيَا لُعُمَرْ اِذَا سَاسُ قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخان کے ٹکڑے کھا کے کرنی ہے یعنی یہ کہا کہ اَنَّاسُ اَيَا لُعَبِي حَنِیفَةَ اِذَا قَاسُوا قیامت تک جس نے فقہ مرتب کرنی ہے اس نے امام ابو حنیفہ کے در کے ٹکڑے کھانے ہیں تو کرنی ہے وَنَّاسُ اَيَا لُعُمَدْ اِذَا اَسْنَدُوا قیامت تک جس نے حدیث پڑھانی ہے امام احمد بن حنبل کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے پڑھانی ہے اَلْمُلُوكُ اَيَا لُعُمَرْ اِذَا سَاسُوا قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے سیاست اسلامی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکتب سے پڑھ کے کرنی ہے یہ بڑا قابل فکر پیرا ہے ابو حیان توحیدی کا امت کے اندر زوال اور قہد تو ہر شعبے میں آیا ہے کہاں امام آزم ابو حنیفہ مسند تدریس پر اور کہاں آج کے فقہا کہاں امام احمد بن حنبل مسند حدیث پر اور کہاں آج کے محدث لیکن پھر بھی گزارہ کرنے والے تو ہیں حدیث پھر بھی پڑھی پڑھائی تو جا رہی ہے اگرچہ امام احمد بن حنبل جیسے محدث نہیں ہیں فقہ کے لحاظ سے بھی گزارہ تو چل رہا ہے اگرچہ امام آزم ابو حنیفہ جیسا فقی نظر نہیں آتا لیکن جو منصب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہاں جو بیٹھے ہیں ان کی کون سی مناسبت بنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کا فقی اور آج کا فقی اس وقت کا محدث اور آج کا محدث ان کی مناسبت ہے آج بھی لیکن اس وقت کا بادشاہ اور آج کا بادشاہ یعنی جس منصب پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے آج اس منصب پہ جو بیٹھا ہے یا کل اس ملک میں جو تھا یا اس سے پہلے جو تھا یعنی مسند پر بیٹھنے والوں کی تو مناسبت ہے مثلا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب بیٹھے فقہ کی مسند پر اتحافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ بیٹھے حدیث کی مسند پر تو ان کی تو مناسبت بنتی ہے امام آزم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل سے مگر نواز شریف زرداری اور عمران خان جیسے لوگوں کی کون سی مناسبت ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مناسبت ہونا تو درکنار مناسبت ہونے کی تڑک بھی مر چکی ہے یعنی کہ کوئی کہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جس مسند پہ حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے آج اس پہ قبضہ کس کا ہے یعنی اس قبضے کو قبضہ کہنا بھی آج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس قبضے کو قبضہ کہنا اس کو بھی دنیا داری کہہ رہے ہیں اور اس ہی بھی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے وہ اپنا کریں ہم اپنا کریں تو اسلام کے اندر اولہن نقدن الحکم و آخرہن الصلاح حصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اسلام دشمن قوتیں میرے نظام حکومت پر قبضہ کریں گی اور نظام حکومت کو ختم کریں گی نماز کا خاتمہ بعد میں ہوگا سب سے آخر میں حملہ نماز پر ہوگا یہ مستدرک للحاکم میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ہم نے چودہ صدیوں بعد یہی دیکھا کہ سب سے پہلے اسلام کا نظام حکومت غیروں نے قبضے میں لیا یا ڈائریکٹ بیٹھے یا پھر اس جگہ نواز شریف زرداری اور عمران خان جیسے بٹھائے یہ خطرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کہ نماز کو پہلے کو نہیں چھیڑے گا نماز کو سب سے آخر میں جس طرح پھر جہاں پہلے کافی قبضہ ہوا تو پھر برما میں نمازوں پر بھی پابندی لگی اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو لائن تھی جس میں اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زہری حیات میں کاری کی جگہ کاری ہے حافظ کی جگہ حافظ ہے مدرس کی جگہ مدرس ہے مبلغ کی جگہ مبلغ ہے صوفی کی جگہ صوفی ہے سالک کی جگہ سالک ہے حاجی کی جگہ حاجی ہے لیکن حاکم کی جگہ کون ہے خلیفہ راشد کی جگہ کون ہے یہ ہے لمحہ فکریہ کہ خلیفہ راشد کی جگہ خالی ہوئی اور پھر اس پہ قبضہ ہوا اور قبضہ اتنا سخت ہوا کہ ذہنوں سے بھی بات نکالی گئی اور پھر اتنی نکالی گئی کہ قبضہ واپس لینے کی بات کو بری نگاہ سے دیکھا گیا کہ علماء یہ بات کرتے کیوں ہیں حکومت کی بات کرتے کیوں ہیں یہ سیاست ہے اور سیاست کے لفظ کو بدنام کیا گیا جو تھا انبیاء علیہ السلام کا شعبہ اور پھر خلافت راشدہ کی شکل میں رہا اس طرح یعنی اتنا دور چلا گیا امت کا کاروان اصل منزل سے کہ قبضہ واپس لینے کی تڑپ اگر ہو تو پھر اتنا لقصان نہیں ہوتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یعنی یہ احساس مر گیا امت مسلمہ سے کہ ہماری سب سے بڑی سیٹ پر تو غیروں نے قبضہ کر لیا ہر ہر سیٹ لازم ہے محدث کی جگہ محدث فقی کی جگہ فقی حافظ کی جگہ حافظ عالم کی جگہ عالم صوفی کی جگہ صوفی نمازی کی جگہ نمازی اور اللہ کے فضل سے امت میں یہ ساری سیٹیں بری ہوئی ہیں مگر حاکم اسلامی کی جگہ حاکم اسلامی خلیفہ راشد کی جگہ آج کوئی انہی خطوط پر خلافت کرے یہ سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام ہی نہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ان کے لیے اور وہ تو غنیمت سمجھتے ہیں لفظوں کو کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں دیئے رکھیں اور اسی کے ذریعے امریکہ نیوول ڈائلر جو ہے وہ اپنا چلا رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیٹ کے گم ہو جانے پر قبضہ ہو جانے پر اس سیٹ کے نہ رہنے پر صدیوں سے اس امت کے اندر یہ خستحالی آئی ہوئی ہے اس سے بچنے کیلئے پھر امام عادل کی ضرورت ہے جو اسی لائن پر جس لائن پر پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خلفاء راشدین موجود تھے آج امام عادل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ کرونا جو ہے اس کی پالیسی وہ بھی اسلام دشمن قوتوں کے زیرے اثر ہے لگتا ہے کہ کرونا اور شیطان کا آپس میں بہت سخت اتحاد ہے اگر رمضان ہو تو کرونا آ جاتا ہے ربی الول شریف ہو تو آ جاتا ہے محرم ہو پتا کٹی کا مسئلہ ہو تو چلا جاتا ہے حج ہو تو حرمین شریفین خالی ہیں مگر اسی سعودی عرب میں سین میں بھرے ہوئے ہیں یعنی سین میں کھچا کھچ بھرے ہیں ادھر کرونا چھٹی پہ ہے حج اور عمرے پر کرونا کی اثرات ہیں ارے پہلے تو یہ تھا کہ کبھی سندھ میں کرونا چھٹی پہ ہے پنجاب میں ڈیوٹی پہ ہے اب تو اتنے اس کے کمپیوٹ رائز نظام تیز ہو گئے ہیں صرف تھوڑا سا فرق ہے داتا صاحب جو ہے وہ کرونا اثر کر رہا ہے گامیشہ چھٹی پہ ہے یعنی بلکل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ اپنا طریقہ کار جو ہے وہ بدل رہا سنی تحفظ پاکستان ریلی بھی نکالنا چاہے تو کرونا روکتا ہے اور دوسری طرف صحابہ کو تبرے بولنے والے وہ کرنا چاہے تو کرونا ان کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مچ ہی طرح کرو یہ کرونا بھی ایک عجیب آفت ہے مسلمانوں کے لیے جہاں بھی مسلمانوں کو دبانا ہو کرونا کے نام سے ماذا اللہ دبایا جا رہا ہے کاش کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حاکم ہوتا تو نیل کو چٹھی لکھ کے سیدھا کرتا آسمان کے سورج کی طرف گور کے دیکھتا تو سورج آنکھیں بند کر لیتا کاش کہ وہ زمین کامپتی کو دیکھ کے کوڑا مارتا کہ اگر عدل نہیں کیا پھر تو کامپ لے اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کامپنے نہیں دوں گا تو زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا تو اس کرونے کی آفت کے مقابلے میں بھی عدالت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات کا معاشرے میں لانا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين